ویلکم آل ویورٹ سب فرنس کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی سب پرانے دوستوں کو بھی بہت ہی اچھا میچ ہوا اس سے کہتے ہیں سو سنار کی ایک لوار کی رننگ میچ میں بھی ویڈیو دیا آپ کو پشاور ظلمی ہی جیتے گا اس ٹیم بھی کراچی آٹ فیورٹ سیڈ میں تھا ٹھیک ہے سکورس کی پریڈیکشن پاس کی پلیئرز پاس آپ بولنے والے تو بولتے ہیں لیکن جب ایسا میچ ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں بولتے کیونکہ پھر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ بند ہوتی رہے گی کیونکہ جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ابھی میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ادھر شیئر کریں تو اپنے جو ویٹس ایپ کے پیڈ ممبر ہیں ان کے ساتھ اور کریں ایسا نہیں ہوتا لیکن انہیں پراپر اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو آپ بولتے ہیں نا آفٹر ٹاس آ جانا ٹیلی گرام پہ بتائیں گے یا ادھر بتائیں گے انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا پی ایسا میں وہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے کچھ میچز وان سیٹ گئے ہیں پریڈیکشنز رانگ ہوئی ہیں کچھ پاس ہوئی ہیں ساتھ ساتھ اور میچز بھی دے رہے ہیں نا بی پی ایل کے میچ پاس ہوئے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے انڈر نائنٹین کی دیاں پاس ہوئے ہیں آئی سیسی انٹرنیشنل میچز دیئے ہیں پاس ہوئے ہیں اب انہیں بھی آپ کاؤنٹ کیا کریں ایک چیز کے پیچھے نہ پڑ جائے کریں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکے ہیں اور میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بہت ہی ذا پردست پریڈیکشنز بتانے والا ہوں اس چیز کو مکمل واش کریں گے تو کل کے دونوں میچز کی آر ریڈی میں نے اسلام آباد اور لاور کلندر کی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن تھوڑا سا وہ میچ ہے ڈوڑ والا اب بات کلیر بہ رہا ہوں سیکنڈ میچ بہت ہی اچھا ہوگا کل کا جو کہ پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جانا ہے میچ نمبر تھرٹین بہت ہی کانٹے دار اور ٹکر کا مقابلہ ہوگا یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ کو پتہ ہے کہ ملتان سلطان بیک ٹو بیک ون کر کی ہوئی ہے پانچ کے پانچ میچز ون کی ہوئی ہے چٹا میچ ملتان سلطان ون کی ہوئی ہے اور پشاور ظلمی آج کا میچ ون کی ہوئی ہے پیچھے بھی ایک آدھا ون پھر دو آری لیکن بات میں آپ کو اتنی بتا دوں کہ میچ جو بھی ٹیم جیتے گی دونوں میں سے اگر جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جا تو وہ جیک پوٹ سٹائل میں ہارے گی تو یا وہ جو ٹیم شیئر کریں گے وہ جیت جائے گی انشاءاللہ اور دوسری بات جتنے لوگ پرانے جانتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کام کی ایک اور اسی کا اور جو لینج وائن کی ہے انہیں میں یہ بتا دوں کہ جتنی جلد بازی کرو گے جتنی جلد بازی کرو گے اتنا ہی مارو گے یہ بات ذہن میں رکھنا میچ ختم نہیں ہونے والے اور آج کا میچ اتنا شور تھا اتنا شور وارک میں اتنا ہنڈر پرسن شور تھا جتنا اس پر وارک کیا گیا تھا پشاور ظلمی کا اس لئے میں نے رننگ میچ میں تقریبا کراچی اس ٹیم بہت سے تھا فیورٹ چی تب بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اسلام آباد اور لاور کلنر کی اور اس میں بھی آپ کو بتایا میں نے کہا بار بار کمیٹس کرتے ہیں انہیں پھر بھی بتا دوں کہ شاید انہیں بھی کام کا اندازہ ہو جائے اور جو اپنے ممبرز تھے انہیں پھر جو بتایا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے جتنے بھی فرینڈز یہ باتیں آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ادروائز یوٹیوب پلیٹ فارم صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لئے بنائے اور ہم انٹرٹیمنٹ اور فانل پرپس کے لحاظ سے آپ کے ساتھ پریڈیکشن یا لحصے شیئر کرتے ہیں اب کوئی تھوڑا سا بھی اکل رکھنے والا بندہ ہوگا تو وہ ہماری بات سمجھ جائے گا جو اکل نہیں رکھتا اس نے آکر رانگی بولنا ہے کیونکہ وہ ہے ہی نیگٹیو مائنڈ کا بندہ اور اس نے نہ اپنی لائف میں پازیٹیو جانا ہی نہیں ہے نہ ہی اس کو کچھ ملنے والا ہے سوچنے سے پازیٹیو سوچنے سے آگے آپ نے آگے بڑھنا ہے نیگٹیو سوچنے سے پھر پیچھے ہی جانا ہے یہ میں گارنٹی سے آپ کو الفاظ بھو رہا ہوں آر ایڈی پیچھے گئے ہوئے ہو جو وہ بھی آگے جا سکتے ہو اور اپنا مائنڈ ابھی بھی پازیٹیو بنا لو ٹھیک ہے تھوڑا سا صبر اور تعمل سے میچ دیکھا کرو پھر اس کے بعد جس بندے کو فالو کر رہے ہو اس کی بات پر عمل کیا کرو تاکہ میچ کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کرو اور میچ دیکھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مزہ آئے ٹاسپنر ٹیم پشاور ظلمی کی ٹیم رہ سکتی ہے پشاور یہ ٹاسپ ون کر سکتی ہے اور بہت ہی اچھا اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا آر ریڈی ملتان سلطانز اس میچ میں فیورٹ قرار دی جارہی ہے آرٹ فیورٹ قرار دی جارہی ہے گرون رپورٹ آر چیز کے حساب سے ملتان سلطانز کو اس میچ میں فیورٹ قرار دی جارہا ہے اور جو ٹیم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زبردست پریڈکشنز اور مکمل ورک کیا ہوئے اس پر اور اسی لئے آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ ہوگی ڈبل ایٹر ہے اور کی پلئرز پشاور ظلمی کے نمبر ون پہ ززہی رہیں گے نمبر ٹو پہ کامران اکمل نمبر تھری پہ رتر فورڈ اس میچ میں رہ سکتے ہیں اور نمبر فور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو شوئے ملک اچھی فارم میں آج بھی آپ نے دیکھا کیسے کھیلے پرو فارم کیا تو وہ بھی نمبر فور پہ آپ کو کی پلئرز میں ملیں گے اور ڈریم الیون کے کی پلئرز بھی آپ یہ چوز کر سکتے ہیں اور اگر ملتان سلطانس کی بات کریں رزوان لگتا ہے کہ اچھا کھیلیں گے اس میچ میں محمد رزوان اور ان کے ساتھ سیکنڈ اگر کوئی پلئر اچھی پرو فارم کرے گا تو وہ نیچے سے یا کے یا روسو یا دیوڑ میں سے ٹیم دیوڑ میں سے کوئی کر سکتا ہے اور بالرز میں ابھی لگتا ہے کہ وہ آپ ریاض کچھ کریں گے دیکھیں یہ ایکسپیرینس بالر ہے مار پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے جائے گا اچھے میچ میں بڑا میچ ہے اس میں اچھی بالنگ کروا جائے گا وہ آپ ریاض یہ آپ لوگ یہ بات مائن میں رکھئے گا اور ہماری ٹیم ایڈکشنل ایلیسس کے مطابق جو چیز کنفارم ہوئی ہے اس کے مطابق پشاور ظلمی یہ میچ بھی ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر پشاور ظلمی یہ میچ ہاری تو بالکل ہی قریب کا میچ کھیل کے ہارے گی ہارٹ فیورٹ سیٹس عمال کے آ سکتی ہے ادروائی جتنا ورک کی ہے جتنی کرنٹ فارم ہے وکٹ کی سچویشن بالرز اور بیٹس مینز کا جو کم بیک ہے اور جو ان کا مرال ہے اس ٹیم اس کے حساب سے پشاور ظلمی کی ٹیم اپر اینڈ پہ آگی ہے ملتان سلطان سے کراچی کو بیٹ کر کے ایک اچھا ٹارگٹ دیفینڈ کیا ہے اس وکٹ پہ یہ ٹارگٹ اتنا دیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں تھا ٹھیک ہے اس لئے ٹیم کا مرال بلکل 100% پہ ہے اور وہ ٹیم یہ کل کا میچ بھی ون کر سکتی ہے آرہی تو جیکپورٹ سٹائل میں آرہی گی ادروائی یہ میچ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اب اس کے ساتھ فرینڈز اتنا ڈیپلی جا کے جب انیلیسس کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کا بھی فرض بنتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس باکس میں کمیوٹی کارلینز کو فالو کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ لوگ الٹے سیدھے کمیٹس شروع کر دیتے ہو اور میرے بھائی ان چیزوں سے نہ مجھے کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سارے معاملات ہیں لیکن آپ جب رنگ کمیٹس کرتے ہو آپ کو میں یا خود بہت ہی بلاک میں چلے جاتے ہو اس چیز کو آپ مائنڈ سے نکال دو کوئی غلط بات لکھو گے تو اس کا آپ کو کوئی اچھا جواب ملے گا اور میں نے جو لوگ نئے ہیں جن کو یوٹیوب کا پالیسز کا ہی نہیں پتا ان کو میں یہ بتا دوں کہ ڈسکرپشن پڑھ لیا کرو اس میں بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے میں نے کہ یہ جتنے بھی ہمارے انیلیسز ہیں یہ صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے آپ کے ساتھ شیرنگ کی جاتی ہے تو کیونکہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ انٹرٹیمنٹ پرپس کے والی ویڈیو کو بھی سمجھ جاتے ہیں جو نہ سمجھ لوگ ہیں جو ٹاس اور میچ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر ایسا ہی لکھتے ہیں کہ جب انہیں ایک چیز کا سمجھ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اسی لئے بولا ہے کہ سو سنار کی اور ایک لوار کی جو لگ گئی یہی بات ہے کہ اسی طرح آگے چل کے بھی بہت اچھے اچھے میچز کے اچھی پرڈیکشنز آپ کو ملتی رہیں گی اور جو لاہور اور اسلام آباد والا میچ ہے تھوڑا ڈوٹ فول ہے اگر اس کا کچھ آفٹر ٹاس میرے پاس کچھ اچھی شیئرنگ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا کچھ میں نے سمجھ رہا کوئی اپ ڈیٹس ایسی ہوئیں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا ادروائز جو ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا میچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہت عزو بردست میچ رہنے والا ہے اور جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں انڈر پرسنڈ ایگر اسی کے ساتھ پاس ہوں اپنے ویورز کے لئے ہمیشہ بیس سے بیس لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو ڈے ون سے مجھے فالو کیا ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کے لئے غلط سوچوں گا یا ان کے لئے کوئی غالط چیز لے کے آنگا دیکھیں آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں باقی اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ گراؤنڈ میں جو پلئیرز کھے رہے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سب کو ساتھ لے کے چلا کرو فرینڈز ڈیس آرڈ ہونا یا بالکل ہی بیک فوٹ پہ جانا پھر اس سے بہتر ہے آپ یا تو یہ چیز دیکھیں نہ میچز دیکھیں نہ اگر آپ نے انٹرٹین بھی کرنے ہیں تو پھر ذرا پازیٹیو رہ کے اور بریو ہو کے بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ان میں ڈرنا اور یہ چیزیں سوچنا تو پھر فالو بھی نہیں کرنا جب وان سائٹنڈ میچ ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انٹرٹین نہیں ہو رہے تو سبر کرو سبر کر جانے سے سبر کا فالہ میشہ میٹھا ہوتا ہے جو ملی جاتا ہے اور ایک میچ ایسا آتا ہے جو چار پہ باری پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی اپنی تعریف کرنا بالکل بھی مقصد نہیں تھا نہ کسی کی دل آزاری کرنا اس ویڈیو میں مقصد تھا مقصد صرف یہ ہی تھا ٹارگٹ صرف یہ ہی تھا کہ موٹی ویڈ ہوں آپ لوگ باقی اس سے زیادہ فرینڈز میں آپ کو نہیں بتا سکتا اگر کسی کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی کسی بھائی کو تو وہ کمیٹ سیکشن میں مجھ سے میچ ریلیٹڈ کوئسچن کرے گا تو اس کو رپلائی بھی لازمی دوں گا اور نیکسٹ انشاءاللہ اور بھی میچز ہیں ان کی بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ورک کر رہے ہیں جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینک یو